پاکستان میں سیاسی معاملات کے اندر ہر وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس پٹارے سے اس دفعہ کون سا سامپ نکلے گا اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی طرح میم جو حکومت نے لانی ہے ان کی کیا شکل ہوگی کب ہوگی کب آئیں گی اور کون کون سی جماعت اس کا ساتھ دے گی کیونکہ دو تہائی اکثریت بظاہر حکومت کے پاس موجود نہیں ہے جو نمبرز ان کے پاس ایوان میں ہیں قومی ساملی یا سینٹ میں اس کے لیے جب تک پی ٹی آئی کے کچھ عراقین ان کا ساتھ نہ دیں اور عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ عراقین جن کا ابھی الیکشن کمیشن اور پاکستان سے نوٹفکیشن نہیں ہوا کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق ان کا ہے یا نہیں اور معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے انہی میں سے ایک گروپ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حکومت ترامیم لاتی ہے تو اس معاملے میں ان کا ساتھ دے کیونکہ فلور کراسنگ کی شک ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس کے علاوہ بیہائنڈ دا سین کوئی پروٹیکل ٹاکس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی کوئی رابطے ہو رہے یا نہیں ہو رہے اس کے اوپر بھی چیم گویاں زیادہ ہیں لیکن براہ راست اگر کوئی انفرمیشن دیں کہ کس کا کس سے رابطہ ہے وہ کہنا بھی مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ ہے اس وقت جو کنفیوز پوزیشن میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ بات ہم نے فوج سے کرنی ہے پھر ساتھ اچکزئی صاحب کو انہوں نے نومنیٹ کیا جن کی رانہ سناؤلہ سے رابطے کی تو تصدیق ہوئی ہے لیکن وہ ایجنڈا کیا ہے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل آویلیبل نہیں ہے آج قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں اس میں سے میں دو حصے آپ کو سنوانا چاہوں گا پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک حنیف عباسی صاحب کی ہے پہلے وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر دوسری مولانا فضل رحمان صاحب کی دکھائیے گا جی سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے حملہ کی ہے پلاننگ کے تحت آپ کے خلاف وعدہ ماف گواہ تیار ہو گئے ہیں وہ وعدہ ماف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے ابھی ملٹری کوٹ بھی ہے ابھی بھی موقع ہے آپ کو مافی مانگے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ پرائیم نیسٹر کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے ساتھ جا کے مافی دلاتا ہوں بانی پی ٹی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کوٹ سے ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر انہیں چودہ سال سزا ہو جاتی ہے پچی سال قید ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ ملک کو آگ لگا دیں گے نہیں لگتی آگ کیسے لگے گی نہیں لگے گی اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے نو مئی کے اور گوڈ ٹو سی والے جج چاہیے ان کو ایسے جج کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں باقی جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے گوڈ ٹو سی والے جج ختم ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی الیکشن کی رات انہیں اپنی جنگ کیس میں اٹھا لیا گیا تھا اور پھر جو اس کا سزا کا عمل تھا اور جتنی انہوں نے مشکل گزاری میرے خیال میں انہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ چلو میرے نال میں معافی دلا جائیں گا یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہیں تھوڑا سا دس دفعہ سوچنا سئی ہے دوسرا فضل الرحمن صاحب کا بیان ہے اور وہ بھی کافی ایک نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فضل الرحمن صاحب کیا پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں اگر آئینی پیکیج ایک آتا ہے اب معلوم نہیں حکومت اس کو کب اور کیسے لائے گی لیکن اگر آتا ہے تو جی یو آئی عام تاثر یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کے بعد حکومتی اتحاد کا ساتھ دے سکتے ہیں سنیے گا معلانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کر کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا یہ کبھی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لئے کوئی اقدام کرے مذاکرات کرے بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس استراب کو ختم کرے ایوان پر اعتماد کیا جائے ہم جیسے کیسے بھی ہیں فارم سینٹالیس کے ہیں یا پینٹالیس کے ہیں لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لئے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہیے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے ہم اپنے مفاد کے لیے قانون بنانا چاہیں تو انہیں سے قانون بنائیں گے انہیں کو استعمال کیا جائے گا ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم آزازی سے ملک اور قوم کی سلمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمن بھی ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ترمیم کی وضاحت نہیں کر رہے تو آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ سیاسی محول آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی جانب جاتا ہے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں کی اوپر چیف جسٹس کی تیناتی کی اوپر ایسے معاملات کی یا ریٹائرمنٹ ایج کا یا پینل آف ججیز آپ کو چاہیے چیف جسٹس کے لیے تو یہ ایک روس دی پارٹی لائن ایک بروڈر پلوٹیکل کنسنسز ہو تو متنازہ ایشو نہیں ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تنازہات کا شکار ہو جائے گا ہمارے ساتھ پینل میں شامل ہیں پاکستان مسلم نواز کے سینر رہنمہ تلال چودری صاحب اور پاکستان پیپلس پارٹی کے سینر رہنمہ ندیمہ افضل چاند صاحب دونوں کو خوشامجید کہتے ہیں تلال صاحب کیا مناسب نہیں ہوتا کہ اگر یہ جو آپ کا باتچیت کا عمل ہے یہ شروع ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں ایک متفقہ طور پر آپ جیڈیشل ریفارم کا پیکج لاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کنسنسز جو ہے نا چاہیے وہ ہمیشہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا اور اسی لیے نہیں تو پھر دو تہائی رکھا گیا ہے کہ بھی دو تہائی اگر ہو تو کوئی بھی بڑی ایمینڈمنٹ ہو سکتی ہے کئی چیزیں صداقصریت سے ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باتچیت کا جب ہم کہتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت بڑی کمزور ہے بس آج جانے والی ہے کل جانے والی ہے پھر وہاں سے بیان دے دیا جاتا ہے رہ گئے دو مہینے پھر ان کا فارم کھلیں گے پھر یہ کھلے گا پھر یہ درہم سے گر جائیں گے اور ان کے رہنما ڈیٹس دینی شروع ہو جاتی ہیں دسمبر تک نومبر تک ہماری حکومت آجائے گی دیکھیں اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی ہم نے انہیں مساکہ معیشت کا میسیج دیا اس وقت بھی کہا اس وقت کے بانی پیٹے ہیں انہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں یہ این آر او چاہتے ہیں اس کا گزارش یہ ہے اور این آر او ہم باتچیت اسیمبلی کی سطح پر ہوتی رہتی ہے کمیٹیز میں ہوتی ہے وہاں لیجس لیسن کے بزنس کے لیے ہوتی ہے باقی چیزوں کے لیے ہوتی ہے لیکن حکومت کا یہ بھی اٹال فیصلہ ہے یہ معافی مانگنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نو مئی والوں سے کوئی باتچیت ہوگی نہیں نو مئی سے کوئی باتچیت ہوگی جو اپنی پارٹی کے اندر ان کے پاس جو لوگ ہیں ان سے یہ علیدہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا دیکھیں نا ان کے پاس یہ آپشن مجود ہے یہ دوبارہ دھو رہایا نو مئی جو ان کے اندر ہیں پارٹی میں وہ کون ہیں جو جو بھی ہیں گنے جا سکتے ہیں میں دیکھیں نا گنے جا سکتے ہیں یہ کوئی ان سے علیدہ ہو جائیں ڈیڑھ دو سال ہو گئے مائنس ون والی تجویزہ آپ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کا کہہ رہا ہوں اور میں دیکھیں گزارش یہ آپ دوسری سائٹ پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی اس طرح ہم کسی وقت یہ حکومت جاتی ہے یا کوئی ترمیم یا کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے یہ بات ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بلکل ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہوں رانا سنولا صاحب نے کیوں بات کی ہم کہتے ہیں اس کے اندر بات ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر اچکزئی صاحب آئے ہیں سو بسم اللہ ایک دن اچکزئی صاحب کو بیجتے ہیں پیچھے سے کہہ دیتے ہیں ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ اچھا بلا عزتدار آدمی ہے میں نے بھی آپ کو کہایا یہ جو اندر پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں بات ہو رہی ہے چند سب یہ کافی ٹیڑی کھی رہا ہے مجھے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں بیٹھے تھے بات چیت کا جب الیکشنز کے بعد بات بات ہو رہی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ کمیٹی بنا کے میں خود جاؤں گا پی ٹی آئی والوں نے فوری طور پر فوری طور پر اس تجویز کو شاٹ ڈان کر دیا ابھی ہم سات آٹھ ماہ سے اسی میں ہاکی کھیل رہے ہیں کہ آگے جانا ہے کہ نہیں جانا دیکھے جی میرے خیال میں تو اب جو اصل چیز ہے نا عوام کا چلہ اور میٹر اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور چلے سے جو نکلا ہوا دھماکہ ہوتا ہے وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا پچیس کروڑ کا یہ ملک ہے اور اس میں سے فورٹی پرسنٹ وہ ہیں جن کے لیے اس ملک میں کوئی سوانے خواب نہیں ہے جن کے جن کی نہ کوئی پراپٹی ہے نہ کوئی سٹور ہے نہ کوئی بڑے بڑی آوزم سوسائٹی ہے نہ کوئی اسمبلیوں میں ان کا بندہ ہے نہ کوئی بیروکریسی میں ان کا بندہ ہے ساٹھ فیساٹھ وہ لوگ ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے وہ نکل پڑیں گے تو پھر شاید ہم صرف باتیں آپ ہمیں یہاں بلانا کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے عوام کے مسائل اتنے بڑھ جائیں گی چند سب اگر ریلائزیشن ہوتی اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں کسی کو نراض ہو یا راضی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ریلائزیشن تو آلٹی میڈلی کرنی پڑے گی تو کیوں نہیں ہو رہی ہے میں بتاؤں یہ بھی دیاتی علاقوں سے ان سے پوچھ رہے ہیں ایگری کلچر کا کیا حال ہوا ہے کلائمٹ کی وجہ سے اور بڑی آلات کے وجہ سے جس رگندم امپورٹ کی کسان کا جو پچھلے دو سالوں سے کسان کا صورتحال ہوا اسی طرح جو فیصل آباد میں دائیں بائیں مزدوروں کی آپ حالات دیکھ لیں چھوٹے درمیانے طبقے کو دیکھ رہے ہیں جو پڑا لکھا نوجوان جو بی اے ایم میں کر کے میٹرک کر کے ایفے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی تعداد کتنی ہے اب ان حالات میں لوگ دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی طرف سیاستدانوں کے طرف دیکھ رہے ہیں ووٹ انہوں نے جس طرح بھی دیئے ہیں دیئے ہیں نہیں دیئے ہیں سیاستدانوں کو دیئے ہیں اب سیاستدانوں کے ہم یہ کہتے رہیں نو مہی بھی کہتے رہیں لڑائیاں بھی لڑتے رہیں پارلیمان کے اندر بیٹھے رہیں لیکن میں عوض بھی اٹھا لوں اسمبلی کا میں منسٹر بھی بن جاؤں میں بڑے بڑے عوضے بھی لے لوں میں بڑی بڑی گاڑیاں بھی لوں اس کے لیے تو میں پارلیمان کے ایک چھت کے تلے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے عوام کے لیے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو یہ عوام دیکھ رہے ہیں لیکن تلال صاحب نے تو ابھی لکیر کھینچ دیا انہوں نے کہا نو مہی والوں سے کوئی بات ہی نہیں ہوگی ان کا پارلیمان پہلے دن سے یہی ہے نون لی کا ان کے کوئی موقع میں تبدیلی نہیں آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا اور مذاقرات ابھی جو فضل الرمان صاحب نے سپیچ کی ہے کل اختر مہنگل صاحب کے استیفے کے بعد آپ صورتحال دیکھیں نا چھوٹے صوبوں مکیا ایک تاثر جا رہا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا زیداری صاحب نے فضل الرمان صاحب کی طرف گیا میئے شباشیف صاحب گیا تو اور رانہ سناؤلہ صاحب مذاقرات کی طرف جا رہا ہے محول بنتا جا رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں لیٹ ہو رہا ہے ابھی اگل جو سمجھت آ رہی ہے اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کی ضرورت ہے سمیٹ کون سی آ رہی ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے انٹرنیشن سمیٹ کو آ رہی ہے اس خطے کے اندر شنگھائی کوپریشن اورگنیز شنگھائی کلاس ہے میڈ اپٹوبر میں چائنیز پہلے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پولٹیکل محول بنانا چاہیے ایسا کہ جسے میں تمام پولٹیکل فورسز اور اس ملک کا یقین انہیں ایک اچھا نام نکلے کلاس کے لئے سب کی ذمہ داری ہے کسی ایک جماعت کی نہیں ہے میں کہوں کوئی صرف پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے نہیں حکومت رمیشہ لیڈنگ رول لیتی ہے لیکن میں آج جو عنیف عباسی صاحب کی بین تقریر سنی ہے وہ خود وکتم رہے ہیں اس سسٹم کے اس نظام عدل کے تو میں سمجھتا ہوں ان کی تقریر پر مجھے تو تھوڑا سا اتراز ہے ان کو یہ بات نہیں کرنے چاہیے کہ آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مافی پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ڈائلاغ کی بات ضرور کریں مافی وہ ہمیں کسی کی سفارش پر یہ سسٹم کے تحتی کو مافی مانگیں سسٹم سے ہی مافی مانگیں